حرم میں جو کرین حادثہ ہوا تھا اس حادثے میں آپ کو بتا ہے کئی لوگ شہید ہوئے بہت سے لوگ زخمی ہوئے کہنے والوں نے سعودی حکومت پہ بڑے یعنی تان ناظنی کی بڑی بڑی باتیں کی لیکن ان لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ جانے والے اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دورانے حج فود ہوتا ہے اللہ قیامت پر اسے حج کا ثوابت آگی وہ تو خوش نصیب ہیں ان کی موت تو بڑی خوش نصیب ہیں حرم کا جنازہ تھا امام حرم کی نماز تھی دنیا کائنات کے آئے ہوئے مواحدین ان کے جنازوں میں شریف تھے عمرہ کر چکے تھے بیت اللہ کے تواف ہو چکے تھے صفہ مروہ کی صحیح ہو چکی تھی وہ تو رب کے بڑے لادلے ہو چکے تھے وہ تو گناہوں سے پاک ہو چکے تھے نبی کائنات نے فرمایا یہ حجرِ اسود جب آسمان سے نازل ہوا تھا یہ دودھ سے زیادہ سفیر تھا اسوددت ہو خطا یا بنی آدم اس کو آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا اللہ کے نبی کیسے بات سمجھ نہیں آئی فرمایا جو بندہ اس کا بوسہ لیتا ہے یہ اس کی زندگی کے سارے گناہ چوس کے اس کو گناہوں سے پاک کرتا میں اسی جوان کی بات پلا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسی کرین حادثے کا نوجوان ہے خوبصورت اور قڑیل نوجوان میرے پاس اس کی ویڈیو تھی اس اللہ کے بندے پہ اللہ کا کرم دیکھئے اس پہ بھی کرین گری اس کو بھی چوٹے لگی یہ بھی حرم کا غازی بنا یہ بھی حرم کا شہید بنا لوگ سارے کھڑے تھے اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا یا اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے دے اس نے سب کی طرف دیکھا دیکھ کے کہا یا اخوان لَوْ تَرَوْنَ مَارَا جَنَّتًا عَرْضُ حَسَّمَا بَاتِوَالْعَرْضُ ہائے لوگو کاش تم وہ جنت دیکھ لو جو اللہ مرنے سے پہلے مجھے دنیا میں دکھا رہا ہے یہ کلمہ بول کے اس دنیا سے روانہ ہوا ایسی موتیں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو حاصل نہیں ہوتی فرشتہ دیکھتے ہی پچتاوہ ہوتا ہے لیکن تب پچتا ہے کیا ہوت جب چڑیاں چوب جائیں کھید